بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہو قولی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کی حمد و سنہ حضور صرف قائنات مفقر موجودات زینت بزمی قائنات احمد مجتبا جراب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حدیعی دردو سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت امت مسلمہ ایک انتہائی محلق اور موزی مرض میں مبتلا ہے اور ان حالات میں ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ کرتے اور سربس وجود ہوتے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے اور ہماری مساجد نمازیوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے کی بنسبت کھچا کھچ بری ہوئی ہوتی لیکن افسوس کہ ہم اس قدر موت سے ڈر گئے ہیں اور ہم اس قدر دنیا کی محبت میں مستغرق ہو چکے ہیں اور موت کا خوف ہمارے دلوں میں تاری ہو چکا ہے اور مسلسلہ میں موت سے ڈرائیا جا رہا ہے کہ دار و شفا حرمائن تغیبائن تاہرین کی حاضری سے بھی روک دیا گیا ہے اور توافق کعبہ بھی معاذ اللہ روک دیا گیا ہے جبکہ سرقارد و عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی اپنی امت کے لیے وہ تمام تر مستقبل میں جو محلق امراض پیش آنے والی تھی ان کے لحاظ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ تاؤن میری امت کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے یہ ایک عذاب ہے تو اگر میرا کوئی امتی کسی وبائی مرض میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا اور جو بچ گیا اور اس پر اس نے سبر کیا کوئی شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہا تو اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہ اسے شہید کی مثل سواب عطا فرمائے گا لیکن افسوس کہ کچھ اصحاب جبہ دستاد اور وارثانے ممبروں میں حراب سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کے جن میں سرکار نے اپنی امت کو ڈارس بندائی ہے حوصلہ دیا ہے ان کو بیان کرنے کے بجائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین پیش کر رہے ہیں اور پھر ان میں بھی معاذ اللہ خیانت کر کے منگر تعویلات و تشریحات پیش کر کے اپنی کج فکری اور باطل نظریات عوام میں لوج کرنے کی نقام کوشش کر رہی ہیں اور ان میں سیر فرست ڈاکٹر تحر القادری صاحب ہے جنہوں نے کچھ دن قبل ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا جو تقریباً منمم پہتالیس منٹ پہ مشتمل تھا اور جس کے اندر جناب ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے جو سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے خیانت کی اور پھر منگر تعویلات و تشریحات جو اس پر بٹھائی ہیں اور پھر اپنی طرف سے جو ایک فکر اور نظریہ پیش کیا اس پر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتم العالیہ چیرمہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خیانت ہے اور اس کی جو منگر تعویلات و تشریحات ہیں ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے قرآن سنت سے دلائل دے کر اس کا رد کیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر تحر القادری صاحب میدان میں آتے اور اپنے بیان کیے گئے دلائل کا دفاع کرتے لیکن خود تو نہ آسکے اور نہ ہی ان کی تحریک کے کوئی خاطر خواہ کوئی ذمہ دار جس کا کوئی علمی لیول اس انداز کا ہو کہ وہ کبلا ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ کے دلائل کو رد کرے وہ بھی کوئی نہ آسکا بالاخر ان کی تحریک کا ایک ورکر ایک نمولود موصوف میدان میں آیا جس نے تقریباً سات منٹ پہ مشتمل ایک کلپ ریکارڈ کیا اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے کبلا ڈاکٹر جلالی صاحب کے جو چار گھنٹوں پر مشتمل نہ قبل تردید دلائل تھے ان کو علمی اور تحقیقی سطح پر رد کر دیا ہے اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ دنیا میں میں نے ایسا پہلا محقق دیکھا ہے کہ جو چار گھنٹوں میں بیان کیے گئے قرآن سنت کے دلائل کو سات منٹ میں رد کر رہا تھا اور پھر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو رد کیا ہے وہ ایک تحقیقی اور علمی صدا پر رد ہے اور ساتھ وہ موصوف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر کبلا ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ ڈاکٹر تحرقادری صاحب کے دلائل سن لیتے اور ڈیٹیل لیکچر سن لیتے تو وہ اس طرح نہ کرتے تو میں اس موصوف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مکمل وہ چیک اپ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا وہ علاج کرے اس کا ٹریٹمنٹ کرے یا اس کا آپریٹ کرے وہ بعد کا معاملہ ہے تو کبلا قنج علماء بحرولولو مولانا مفتی ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی دامت برکاتم العالیہ جب بھی کسی کا آپریشن کرتے ہیں کسی نظریاتی مریض کا کسی کا فکر مریض کا جب بھی آپریشن کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ مکمل تحقیق کرتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات کو سن کر اس کا رد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس کا بھی آپ نے رد کیا جس کا بھی آپ نے پریشن کیا آج تک اللہ کے فضل سے آپ کے بیان کیے گئے دلائل کا وہ رد نہیں کر سکا خیر پھر بھی اگر تمہیں غلط فامی ہو تو اپنے اس قائد سے ہی پوچھ لینا ڈاکٹر تحر القادری سے ہی پوچھ لینا کہ دوہزار تیرہ کی اندر جتون شیطان تحصیر کی حمایت میں روغازی ناموسی رسالت غازی ملک محمد ممتاوسین قادری شہید قدس سیسر العزیز کے خلاف تیرہ گھنٹوں پر مشتمل دلائل دیئے تھے اور کبھلا ڈاکٹر جلالی صاحب نے ان کا رد کیا تھا آج تک ڈاکٹر تحر القادری صاحب کی طرف سے ان کا جواب نہیں آ سکا اور پھر بھی تمہیں یہ گمنٹ اور زوم ہو کہ میں نے سات منٹ میں کبھلا ڈاکٹر جلالی صاحب کا رد کر دیا ہے تو میں تمہیں وہ آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ تم نے کیسے رد کیا اور تم نے اپنے اس قید سے بڑھ کر خیانت کی ہے ناظرین اکرام اس نمولود مصوف نے اپنے کفتگو کا آغاز کیا اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی اگرچہ وہ مصوف عربی عبارت تو نہ پڑھ سکا صرف اردوی ترجمہ اس نے پیش کیا وہ بھی دے کر پڑھ رہا تھا خیر میں حسب عادت اپنی تربیت کے مطابق ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے اعتراض کا علمی اور تحقیقی سطح پر جواب پیش کرتا ہوں ناظرین حدیث شریف صحیح بخاری کی تھی جو ڈاکٹر تاہرال قادری صاحب نے بطور حوالہ پیش کی حدیث کے الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ پر تاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہی موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت وہ حدیث مبارکہ جو کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں تاعون آ گیا ہے تم اس میں داخل نہ ہو اور اگر تم کسی جگہ موجود ہو وہاں تاعون آ جائے تو پھر وہی سے تم نہ نکلو اس سے ڈاکٹر تاہرال قادری نے استدلال کیا اور خود سختہ منگڑتہ ویلات و تشریحات اس پر بٹھائی کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ تم وہی سے نہیں نکل سکتے تو اس لئے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے تو جراسیم تم کیری کر کر لے کر جاؤ گے اس لئے تمہیں آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے لحظہ وہی سے نہیں نکلنا چاہیے تاکہ آگے وہ جراسیم نہ بڑھیں اور آگے کوئی مزید کوئی اس مرض میں مبتلا نہ ہو اب یہ ڈاکٹر تحر القادری کی اپنی تشریح تھی کہ جس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق دور دور تک بھی نہیں تھا اب یہ نو مولود مصوف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے جو اس پر استدلال کیا ہے وہ این سنت مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے پوری گفتگو سنی ہوتی تو ایسا اعتراض کبھی بھی نہیں کرتے ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی اور پھر اس پر استدلال پیش کیا وہ این سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبکہ قبلہ قنظ اللہ ماء بحراللوم دامت برقاتم العالیہ نے یہی سے ہی اس کی خیانت کو پکڑا اور اس کا پردہ چاک کیا اور پھر دریل سے رد کیا آپ نے امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی کا وہ حوالہ پیش کیا کہ امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم انور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم وہیں سے نہ نکلو تو یہ سرکار نے تعون سے ڈرایا نہیں ہے کہ سرکار نے ڈرایا ہو کہ تم وہیں سے نہ نکلو وہیں ہی رک جاؤ اور آئیسو لیٹ ہو جاؤ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ سرکار نے تعون سے ڈرایا ہے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علیہ شان تاؤن آ جائے پھر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے لیے بھی ہونا چاہئے تاکہ وہ فوراں وہیں سے نکل جائیں جن کو ابھی تاؤن نہیں لگا اپنے آپ کو بچا لے لیکن سرکار نے ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ وہیں ہی رکے رہے وہیں سے نہ نکلیں تو امام تعویر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آنا جو فرمایا کہ جس جگہ تاؤن آ جائے وہاں داخل نہ ہو اگر تم وہاں پہلے سے ہی موجود ہو وہیں سے نہ نکلو تو اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اگر تم کسی جگہ چلے جاتے ہو اور اتفاق سے وہاں تاؤن بھی آ گیا ہے اور تقدیر میں لکھا بھی ہے کہ اس کو تاؤن لگ جانا ہے اور اس کو لگ بھی گیا تو جب اس کو یہ مرض لگ جائے گی تو اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کاش میں اس جگہ نہ آتا تو مجھے یہ مرض نہ لگتا میں اس جگہ آیا ہوں مجھے مرض لگا ہے اور جس سے میری موت واقع ہو گئی ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاؤن سے ڈرایا نہیں بلکہ اس کا عقیدہ خراب ہونے سے بچایا ہے اور صد زرائع کے طور پر سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب ایک طرف اس ڈاکٹر تحر القادری کی جو خود سخت تشریح ہے کہ وہیں سے نہ نکلو کیوں نہ نکلو اس لئے کہ تمہارے جراسیم ہوں گے اور تم ان جراسیم کو کیری کر کر لے جاؤ گے اور آگے وہ پھیلیں گے مریض بڑھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس لئے اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لو اپنے گھر میں بند کر لو مساجد بھی بند کر دو اور جو اعتماعی محافل ہیں پر گرامز ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے ڈاکٹر جرالی صاحب نے اس جگہ سے اس کی خیانت کو پکڑا اور اس کا پردہ چاہ کیا اور دلیل دیئے جس جگہ پہ یہ نومولود مصوف بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ این سنت مصطفی ہے تو کیا یہ محاذ اللہ جو اس کی خودسخت تشریح ہے یہ سنت مصطفی ہے اور جو جلالی صاحب نے دلیل پیش کی ہیں محدثین کے اقوال پیش کی ہیں امام تعاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی عام امام ہے جن کا سنن وفات تین سو اکیس اجری ہے اب اتنے بڑے امام اور محدث جو اس کی تصریح کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں اور اس میں وہ حکمت اور بیان کر رہے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی اور ڈکٹر تحر القادری صاحب اپنی امان گھر تعویل پیش کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ این سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معظل اللہ تو یہ اس نومولود مصوف کا یہ کہنا کہ ڈکٹر تحر القادری کی خود سخت تعویلات و تشریحات یہ این سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ بھی ایک خیانت ہے اور یہ خیانت تو سبر کے خیانت ہے بلکہ اس نومولود مصوف نے دو خیانتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ ڈکٹر تحر القادری کی تعویلات و تشریحات کو اس نے کہا کہ یہ این سنت مصطفی ہے اور دوسری یہ جو حدیث انبار کا ڈکٹر تحر القادری صاحب نے پہلے پیش کی پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے آگے الفاظ میں مکمل حدیث تو پہلے پڑھ چکے وہ آگے الفاظ زیادی ہیں اور وہ کیا آتے لا یخرجوکم اللہ فرارہ اب اس مصوف نے وہ الفاظ نہیں پڑے کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ ڈکٹر جرالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے اسی جگہ سے اس کی گرفت کی اور اس کی خیانت کو پکڑا اور اس کا پردہ چاہ کیا اور یہ مصوف اس سے رو گردانی کر گئے تو قبلہ ڈکٹر جرالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے فرمایا کہ ڈکٹر تاہل القادری نے جو الفاظ یہ پیش کی ہیں لا یخرجوکم اللہ فرارہ یہ صرف اور صرف ایک روایٹ ملتی ہے ابو ندر کی اور پھر اس پر بھی محمد بن منقدر جو کہ ان کے کلاس فیلو ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے اور یہ دونوں ابو ندر اور محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آمر بن ساہب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد ہیں تو محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ ابو ندر کے یہ الفاظ لا یخرجوکم اللہ فرارہ لفظ اللہ اس میں نہیں ہے اور جس پر اکمار المولم کے اندر قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور مفہم شعرہ مسلم کے اندر امام کرتبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کی تصریح فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت میں لفظ اللہ کو مان لیا جائے تو اس سے تو پوری حدیث کا معنی خراب ہو جاتا ہے اور یہ حدیث کی نقیز ہے تو قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے اسی جگہ سے اس کی گرفت فرمائی اور فرمایا کہ یہ روایت جو ڈاکٹر تحر القادری نے پیش کی ہے یہ ایک صرف روایت ہے اور جس کو بھی رد کیا گیا تو اس کو کیا ضرورت ہے اس کو ہی پیش کرنے کی تو ناظرین کرام اس مولود نے اس جگہ بھی خیانت کی ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر تحر القادری نے بطور حوالہ یہ حدیث پیش کی ہے پھر اس حدیث کے جو مکمل الفاظ جو اس نے پیش کی ہیں اب اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پیش کرتا لیکن اس نے نہیں کیے تو اس نے خیانت کی ہے اور پھر اس نے یہ کہا کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانی رشان میں منعان پیش کرنے لگا ہوں اور قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے وہ فرمان پیش نہیں کیا بلکہ آدھا پیش کی ہے لا عدوہ کے آگے انہوں نے وہ روایت مکمل نہیں کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرتا ہوں پھر ذہن سے تمام تر ابحامات رفع ہو جائیں گے یہی حدیث ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی پیش کی لیکن اس حدیث کو مکمل نہیں پڑا میں اس حدیث کی ابتدا سے آخر تک آپ کے سامنے سارا مضمون پیش کرتا ہوں من نوعن جو حدیث کے الفاظ ہیں پانچ ہزار سات سو سات فائف سیون زیرو سیون اس حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بیماری بدشگونی ہے اور اللو منحوس ہے اور نہ ماہ سفر اور مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے تُو شیر سے بھاگتا ہے تو سب سے پہلے رہے تو ناظرین کرام آپ کے بلا ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ کی وہ حدیث مبرکہ پوری سماعت فرما لیجئے بخاری میں ہی ہے لا عدوہ والی بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ مجزوم سے یوں بچو جس طرح کے شیر سے بچا جاتا ہے مجزوم سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے یہاں کرمانی سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں جلد نمبر دس نہیں ہے ابھی بس دو سو گیارہ صفحہ حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو ساتھ ہے دیان کرنا سعی بخاری شریف کی لا عدوہ ولا تیاراتا ولا حاماتا ولا سفرا وفر من المجزوم کما تفر من الاسد یعنی پہلے لا عدوہ والی بھی جو پڑی ہے وہ اور حدیث ہے اس کے پہلے حصے کو انہوں نے نہیں بران کیا صرف بعد والے کو لیا لیکن ہمارے نظریک پہلا حصہ بھی حدیث ہے بعد والا بھی حدیث ہے اور دونوں ہی ہمارے موقف مطابق صحیح ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت کیا ویسے دروگوئی کی بیانی کی بھی کوئی حد اور لیمنٹ ہوتی ہے کہ مندہ جھوٹ بولے کم از کم ایسا جھوٹ ہو جو کوئی بنتا جنتا تو ہو اب اس کا یہ کہنا کہ ڈکٹر جلالی صاحب نے پوری حدیث پیش نہیں کی جبکہ آپ نے خود سماعت کر لیا ہے کہ جو یہ حدیث مبارکہ پیش کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجزوم شخص سے تم ایسے دور بھاگو کی جیسا کہ تم شہر سے بھاگتے ہو کہتا کہ ڈکٹر جلالی صاحب نے یہ حدیث مبارکہ پیش نہیں کی جبکہ آپ نے خود سماعت کر لیا ہے کہ قبلہ ڈکٹر جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے مکمل حدیث مبارکہ پیش کی ہے اور پھر اس پر بھی جو تحر القادری نے خیانت کی اس کو بھی آپ نے پردہ چاہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم اس مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو اس بھاگنے میں بھی حکمت اور ہے لیکن ڈکٹر تحر القادری نے اور بیان کی ہے اس نے کہا کہ اگر تم اس سے دور نہیں بھاگو گے جراسیم لگ جائیں گے پھر وہ ہی ہوگا کیری کر کر لے جاؤگے پھر آگے وہ پھیلیں گے جو فرمایا کہ تم مجزوم سے دور بھاگو حکمت کیا تھی جس کو محدثین نے بیان کیا ہے محدثین کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا کہ اس سے دور بھاگو جس طرح شہر سے بھاگتے ہو اصل میں کہ مجزوم کے پاس اتنی ایک بدبو ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اس کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتا جو کہ صحیح ایتاں درست ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم دور بھاگ جاؤ اور دوسری اس محکمت یہ ہے سرکار دو عالم نور امجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمای علیہ شان میں جو سرکار نے فرمایا کہ اس سے تم دور بھاگ جاؤ کہ مجزوم شخص جب تندرست شخص کو دیکھے گا اس کی صحت کو دیکھے گا اور اس کے آزائے سلیمہ کو دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ کاش میرا بھی ایسا خوبصورت جسم ہوتا میری بھی ایسی خوبصورت شکل ہوتی تو شریعت نے اس لیے کہا کہ تم دور بھاگ جاؤ اس سے تاکہ اس کے دل میں بھی ایسے خیالات نہ آئیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمای علیہ شان کی حکمتیں تھی جبکہ ڈاکٹر تحرل قادری خود سختا منگھر تاویلات و تشریحات بٹھا رہا تھا صرف اور صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے اس لیے ناظرین اکرام آپ میں سے جس نے بھی کبل اقنز علماء دامت برکاتم العالیہ کا وہ تقریباً چار گھنٹوں پر مشتمل دلائل و براہین سے مزیل لیکچر سنا ہے انشاءاللہ رضی اسے تو تشفی ہو چکی ہوگی لیکن جس نے نہیں سنا میں اس سے یہ گزارش کروں گا ایک دفعہ آپ وہ مکمل لیکچر سماعت فرما لیجئے اور پھر اس کے ساتھ جو اس تحرل قادری کا جو تقریباً پنتالیس منٹ پر مشتمل جو اس کا بیان ہے وہ بھی آپ سماعت کریں اس کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ خیانت کس نے کی جوٹ کس نے بولا کس بیان سکام کس نے لیا اور سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خود سخت تاویلات و تشریعات کس نے بٹھائی اور اپنی کج فکری اور باطل نظریات کو لانچ کرنے کے لیے کس طرح کے کسی نے اپنی طرف سے خود سختہ اس میں تشریع پیش کی ہے انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن سنت کا فہم عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ